اس وقت شہزاد وسیم خطاب کر رہے ہیں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سناتا ہے قوم روت حلال کا چاند چڑھنے کو دیکھ رہی تھی وہ تو پیچھے رہ گیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ تلو ہوا آدھی رات کو جو صرف تاریکی لے کر آیا تھا اور وہ یہ کہ اس نے انکار کیا سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق دی ہوئی تاریک کو الیکشن کرانے کا وہ تو پیچھے رہ گیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ تلو ہوا آدھی رات کو جو صرف تاریکی لے کر آیا تھا اور وہ یہ کہ اس نے انکار کیا سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق دی ہوئی تاریک کو الیکشن کرانے کا اور ایک اور تاریک دے دی سپیکر صاحب ادھر کیا پیش کیا ادھر یہ پیش کیا کہ فنڈز نہیں ہیں ادھر یہ پیش کیا کہ آئی ایم ایف بھی جادت نہیں دے رہا وہ الہدہ بات ہے کہ آئی ایم ایف نے فوراں ریاکٹ کیا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا جینا نہیں ہے یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے آپ اپنے فنڈز رینج کریں ہماری طرف سے کوئی قدگن نہیں ادھر کیا پیش کیا کہ سیکیورٹی کی صورتحال سپیکر صاحب آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہے آپ گواہ ہیں کہ کتنے مشکل حالات اس ملک میں گزرے ایک سیکنڈ یہ دیکھئے ان پر جو تشدد ہو رہا ہے جو صافیوں صدیف جان کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر یہ پروٹسٹ کر رہے ہیں سپیکر صاحب عباسی صاحب آپ ذرا دیکھئے کیا مسئلہ ہے پریس گیالری کے دوست جو ہیں وہ پاک جا رہے ہیں بات پہ نہیں کر رہے ہیں وہ جو صافیوں کی کرفتانی ہو رہے ہیں صدیف جان کو عمران ریاض کو باقیوں کو جو کیا گیا اس پر وہ کر رہے ہیں سپیکر صاحب شہداد مسیم صاحب جاری رکھیں سپیکر صاحب آرڈو ان دی ہاؤس پلیز سپیکر صاحب دیکھ لیں آج جو حالات ہیں ان کو بھی صحافت کو بھی ریاست کا ایک اہم ستون مانا جاتا ہے اور آج دیکھ لیں کہ ان کی جو زبابندی ہے ان کے اظہار پر جو پابندی ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو ذیاتیاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے آواز آزاد آوازوں کا گلہ دبایا جا رہا ہے وہ اگر یہ واقع اٹ بھی نہ کریں تو وہ کیا کریں آپ کی تقریر تو ان کو سننی چاہیے ان کے پاس تو ایک سکرین ہے ان کے پاس تو ایک کیمرہ ہے ان کے پاس تو نہ کوئی تو پھینہ تلوار ہے آپ کم از کم ان کے اس احتجاج کو ضرور ریکارڈمنٹ لے کر لائیں اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننے کی یقین دہا نہیں کریں سپیکر صاحب الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے ہم یہاں پر محترمہ بن نظیر کی شہادت بھی دیکھ چکے ہیں ہم یہاں پر رد الفساد بھی دیکھ چکے ہیں یہاں پر ہم دہشت گردی کی پیک بھی دیکھ چکے ہیں دو ہزار تین دو ہزار اٹھارہ مگر پھر بھی الیکشن ہوئے تھے دنیا میں ایران ایراک وار ہوتی ہے پھر بھی ایران میں الیکشن ہوتا ہے ترکی میں پورا ملک ہل جاتا ہے زلزلے سے بڑے بڑے شہر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں پھر بھی الیکشن کی تاریخ قائم رہتی ہے اس لیے کہ جہاں جمہوری سوچ ہوتی ہے جہاں جمہوری روئیہ ہوتے ہیں وہاں الیکشن سے بھاگا نہیں جاتا جس طرح مومن موت سے نہیں بھاگتا سیاستدان الیکشن سے نہیں بھاگتا وہ اس دن کا انتظار کرتا ہے کہ جس دن وہ اپنے عمال لے کر مومن اپنے رب کے حضور پیش ہوگا اور سیاستدان اور پلٹیکل پارٹیز اپنے عوام کے سامنے پیش ہوں گی وہ تو نائمہ عمال کا دن ہوتا ہے اور عوام پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو سر پر دستار رکھتی ہے اور کس کو کہتی ہے کہ آپ کی کارکرتگی تسلیح باکش نہیں تھی اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے کبھی کوئی جیتا ہے کبھی کوئی ہارتا ہے مگر آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ سوفرنٹی اوپر تو رب کی ہے زمین پر جو آواز ہے زبان خلق کو لکارہ خدا سمجھو زبان خلق کے اظہار کا طریقہ ہے الیکشن جس سے خود الیکشن کمیشن سب کام کر رہا ہے وہ اس پر الیکشن کمیشن پر آپ تنقید کریں وہ کہتا ہے میری توہین ہوگی توہین تنقید سے نہیں ہوتی توہین آمال سے ہوتی ہے آپ اپنا کام ٹھیک کریں سب آپ کی عزت کرتے ہیں آپ اپنا کام ٹھیک نہ کریں تو آپ پر تنقید ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان روائیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس فیصلے کے نتیجے میں دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں سپیکر سار اور انہوں نے اس قوم کو ایک دو رہے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ایک فیصلے سے ایک طرف عدلیہ کے فیصلے کو رد کیا گیا ہے اور دوسری طرف آئین میں دیئے گے طریقہ کار کو بھی رد کیا گیا ہے توہین آئین بھی ہے آئین کی خلاف وردی بھی ہے آج کے بعد اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے یہ معاملہ اب کسی پارٹی کا نہیں رہا یہ معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں رہا یہ معاملہ اب ریاست کا ہے یہ معاملہ عوام کا ہے کہ انہوں نے یہاں سے آگے کون سا راستہ چننا ہے کیا مرضی کے مطابق چلنا ہے کہ جب دل ہوگا الیکشن کرائیں گے جیسے دل ہوگا الیکشن کرائیں گے کہ آئین کے مطابق الیکشن کرانے ہیں کیا عدلیہ کے فیصلے اپنی مرضی سے کہ یہ فیصلہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یا اختلاف رکھتے ہوئے بھی جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے سپیکر صاحب اسی کرسی پر بیٹھ کر طریقہ انصاف کے ڈپٹی سپیکر نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس کی بنیاد پر رات کو سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور اس فیصلے کو رد کیا تھا ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اور اسی فیصلے کے نتیجے میں آج یہ اسمبلی ہے ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا تھا مگر ہم نے اس فیصلے کو اس وقت تسلیم کیا تھا تو فیصلے تسلیم کرنے کی روایت ڈالنی چاہیے اگر ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے ملک ریاست اور اداروں کے ساتھ آگے بٹھتے ہیں نو کراس ٹاک جی نابی چیئرمن فیصلہ قبول کرنا تو دور کی بات ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک منظم کمپین شروع ہوئی عدلیہ کے خلاف ججز کے خلاف آڈیوز کی برمار ہوئی تصویریں فلیش ہوئی اس ہاؤس میں پلیکارڈ اٹھائے گے ہم کسی جج کو پسند یا نابسند کرنے کی بات نہیں کرتے ہم ادارے کی بات کرتے ہیں ادارہ فیصلہ کرتا ہے جب سپریم کورٹ لکھا آتا ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی کی ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا ہے جنابے چیئرمن جنابے سپیکر صاحب جہاں تک آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں اس سے پہلے تو باہر سے لوگ آئین کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے آئین کی تصدیق کرتے تھے مگر اگر ہم پارلیمنٹ جیسے ادارے میں بھی آئین کی تقریم نہیں کریں گے اس کے کہے کہ اوپر نہیں چلیں گے ایگزیکٹیو اس طرح سے پرفارم نہیں کرے گی سٹیٹ اس طرح سے پرفارم نہیں کرے گی تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا سپیکر صاحب آئین تو ریاست اور عوام کا ایک رشتہ جوڑتا ہے اور وہ رشتہ کیا ہے وہ جو اعتداد احسن نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کی جیسی وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ریاست اپنے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیتی ہے کیا ہوا وعدہ پورا کرتی ہے کہ آپ کی جان آپ کی مال کا تحفظ ہوگا آپ کی چادر اور چادر دیواری کا تحفظ ہوگا آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا آپ کے اظہار رائے کا تحفظ ہوگا آپ کو فریڈم آف اسیمبلی ہوگی آپ کو اپنے نمائندے چننے کا حق ہوگا جب یہ بنیادی حق سلب کر دیے جائیں تو پھر اعتضاد حسن نہیں پھر حسن نصار کی بات آ جاتی ہے کہ یہ ریاست ستیلی ماں بن جاتی ہے اور وہ پھر وہی ہوتا ہے جو آج پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کی دہلیز محفوظ نہیں کسی کا گھر محفوظ نہیں کسی کی چادر محفوظ نہیں کسی کی چار دیواری محفوظ نہیں جس کو دل کیا تشدد کا نشانہ بنایا پسے زندان پسے زندان کسٹوڈیل ٹورچر کیا ہم نے کیا حال بنا دیا ہے اس ملک کا کیا حال بنا دیا ہے لہو لہو ہے آج مملکت لہو لہو ہے جناب چیئرمن سپیکر صاحب وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو بڑے خوش ہیں سنو وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو منزل کھو رہے ہو رستہ تو کٹ ہی جاتا ہے مگر منزل پر پہنچ رہا وہ قومیں جو ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں سپیکر صاحب پارلیمنٹ پارلیمنٹ سپریم آدھارہ ہے پارلیمنٹ سپریم آدھارہ ہے اور اس کی قدر پارلیمنٹیرین سے زیادہ کون کر سکتا ہے مگر آج یہ ایوان بھی ان کی روح بھی زخمی ہے جو اپنے میمبران کو تحفظ نہیں دے سکتے جو اپنے میمبران کو تحفظ نہیں دے سکتے ان سے کیا قوم امید کرے کہ وہ قوم کو تحفظ دیں گے وہ وفاق کے لیے کچھ کریں گے آدم سواتی سے لے کر شباز گل تک اذر مشوانی ایک ایک ہمارا ینگ لائر حسان پیس لائر لسٹ ہے ایک لمبی لسٹ ہے اپنی اپنی باری پر بات کیجئے سنے تکلیف جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں ان کا ان کی جو میراس ہوتی ہے ان کا جو اساسہ ہوتا ہے وہ ان کے کارکن ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی جن سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کی جنہوں نے عزت کی وہ سیاسی پارٹیاں جمہوری پارٹی یہ کہہ لائی ہیں آج تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میں سلور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کیا وہ کسی جمہوری معاشرے کہ شایانہ شان ہے جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان پر شرنگ ان پر روبر بولیٹ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک نہتی خاتون کے سامنے جب یہ پولیس کے شیر جوان بندوں کے سیدھی کرتے ہیں کیا وہ کسی معاشر کی اکاسی کرتا ہے اور تو اور کیا بات کرے کارکنوں کی کیا بات کرے کارکنوں کی جناب سپیکر صاحب ایک سابق وزیر آدم ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ایک مقبول لیڈر عمران خان کے گھر پر چڑھ دورتے ہیں بن ڈوزر لے کر کرنے لے کر دیوارے گرانے کے لیے دمان پارک میں اس کے کونسا قانون کونسا ذابطہ کونسا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے جناب سپیکر صاحب یہ جو روایات قائم کی جا رہی ہیں وقت کیسا بھی ہو وقت گزر جاتا ہے سپیکر صاحب مگر تاریخ تاریخ کے اوراق تاریخ کے اوراق کسی کو معاف نہیں کرتے اچھے کام بھی اور برے کام بھی سپیکر صاحب آپ جتنا مرضی آپ جتنا مرضی بھاگیں تاریخ کے کٹیرے میں ایک دن سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا پڑتا ہے یہاں پر جو بھی مسند میں آیا اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا مگر تاریخ نے سب کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئی سپیکر صاحب جو ظلم بربریت فستائیت ہم نے پچھلے دنوں خصوصاً پنجاب میں دیکھی جہاں پر احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد کہا گیا یہاں تک جو پختون تھے جب پنجاب میں آپ پختون پر اُگلی کو کہیں کہ جو بھی پختون ہے یہ دہشت گرد ہے تو آپ کیا خدمت کریں اس ملک کی وہ پختون بھائی جنہوں نے جن کے قربانی کیا میں پاکستان سے شروع ہوتی ہے پہلی قربانی انہوں نے ریفرنڈم میں قائد آزم کے کہنے پر پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا اور آج کے دن تک تلوی کریں آپ ان کا خون بھی بہا اگر نہیں تو بہتر دیکھیں اور پھر بھی ان کو آپ دہشت گرد کہیں میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی قومی وقار کے مناسب نہیں ہے سپیکر صاحب وہاں پر ان حالات میں آپ نگران حکومت کا نگران حکومت کا رویہ دیکھیں آئین ایک محدود اختیار کے ساتھ صرف اور صرف الیکشن کرانے کے لیے ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی منڈیٹ نہیں مگر ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر نگران وزیر آلہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے میں وزیر آلہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ ہاتھ نہ توڑیں آپ ہاتھ جڑیں اور معافی مانگیں اس قوم سے کہ جو ظلم کیا ہے آپ نے اس قوم کے ساتھ وہاں پر کہتے ہیں معیشت کو انہوں نے جس حال پر پہنچا دیا مگر سپیکر ساتھ معیشت کو انہوں نے جس حال پر پہنچا دیا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جونگتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں دھول جونگتے ہیں کہتے ہیں مفت آٹا یہ مفت آٹا زندگی کا گھاٹ آبان چکا ہے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی جانیں گئی ہیں کوئی جان سے گیا کسی کی دستار گئی کسی کی چادر کچی کسی کی عزت مٹی میں رند گئی کہیں ہماری بہن میلو کتاروں میں اپنے عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی ایک بوری کے لئے کھڑی ہیں اور کہیں پر بگدر کے اندر وہ کچلے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کا مفت آٹا یہ ہے آپ کی گورننس یہ ہے آپ کی دریہ دلی دوسری طرف ایک دن پیٹرول کی سب صدی کا اعلان کرتے ہیں ذرا سی جھاڑ پڑتی ہے آئی ایم ایف سے تو جھا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یہ ہے آپ کی گورننس سپیکر صاحب یہ ملک نہیں چل رہا اس طرح یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے قومی مفاد کے لیے بات کریں اور صدر مملکت کا خط بھی سلسلے کی ایک کڑی ہے وہ ریاست کے آئینی سربراہ ہیں وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے صدر کے آفیس کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھے آئین کی دھجیاں بکرتی دیکھتے رہے قانون کی خلاف فرضی دیکھتے رہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھتے رہے اور وہ اتنا بھی نہ کہیں کہ آئینی اور قانونی نقاط بھی نہ اٹھائیں وہ اس طرف توجہ بھی نہ دلائیں وہ یہ بھی نہ کہیں کہ آئینی سیاسی پارٹیاں سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں رسک بھی لیتی ہیں عوام میں جانے کا اور وہ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑتی اور ماضی میں ہم نے یہ مسالے دیکھی ہیں طریقہ انصاف ایک نئی مثال آج قائم کر رہی ہے اس سے پہلے بھی پارٹیو نے یہ مثالے اور اچھی مثالے قائم کی ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا مگر مجھے فخر یہ ہے کہ امران خان کی قیادت میں طریقہ انصاف اس سیاسی جد و جہود کو ایک نئی مرزل پر پہنچا چکی ہے منارہ پاکستان جیسی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے جلسے کے لیے کوئی کسی جگہ کارنر میٹنگ نہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی مرتبہ اور ہر مرتبہ اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترقہ شہزاد وسیم خدا کرے تو وہ آپ نے دیکھا ایک بریک لیتے بریک کے بعد آئیں گے